چائنہ سے پاکستان ایک کنسائنمنٹ آ رہی تھی جو کہ انڈیا نے اپنے پورٹ پر روک لیا اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے کیمیکل اس کنسائنمنٹ میں موجود تھے جو انٹرنیشنلی بین ہیں جو ہمینٹی کے لیے ہمینٹ بین کے لیے نبساندے ہو سکتے ہیں اچھا ناظرین ہوا کیا ان کی کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز وارل ہوئی ہیں جو کہ ایک چائنیز ویسل جو تھی جو کہ پاکستان کی طرف جا رہی تھی اسے تامل نادو کی پورٹ کے قریب سے پکڑ لیا یہ ہے چیز آپ کی آپ کی انسلٹ ہے یہ انڈیا آپ کو پتہ ہے انڈیا اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنہ اور پاکستان کو کہ انڈیا اوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری تیریٹری ہے اس بار میں انڈیا کو اپیشیٹ کرنا چاہوں گا ایسی چیزیں اگر آپ نے پکڑی ہیں تو ویل ان گوڈ مران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں جب اتجاج ہوتے تھے شیل برسائے جاتے تھے لوگ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھے لوگ گر جاتے تھے پیوج ہو جاتے تھے یہ وہ تباہی پاکستان میں آ رہی تھی مجھے یہ بتائیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ان چیزوں کو منگوانے کی پارم کو رلیو تو آپ دے نہیں سکتے ادھر آپ کروڑا روپے کی یہ چیزیں مگوانے سکتے ہیں میں تو ہی سچ کرتا رہتا ہوں ہر وقت کیونکہ میری مادرے ملک ہے اس کے بارے میں میں صبح شام دیکھتا ہوں خون کے آنسور ہوتا ہوں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو آج پاکستانی میڈیا میں ایک بڑی بہت چھیڑی پڑی ہے اور وہ ہے کہ بھارت نے چائنا سے جاتی ہو ایک کارگو سیپ جو کی پاکستان جاری تھی اس کو سیج کر لیا ہے جس میں اندازہ لگا جارہا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کیمکلز یا کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو کی انٹرنیشنلی بینڈ ہیں اور بیسے بھی دوستو جب بات آتی ہو چائنا اور پاکستان کی تو اس میں کوئی دوست شک نہیں کہ دونوں ہی دوستو نے ایسے کئی کام کیے ہیں جو کی انٹرنیشنل لوگ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں اور خاص طور سے چائنا کے بارے ہم تو یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے انٹرنیشنل لوگ کو دھتا پتا کر کے کئی ایسے ایسے ریسرچ کیے ہیں جو کی ایسے جھیلنا پڑا دنیا کو اور اس کے کئی ایجامپل ہیں تو وہیں پہ بات کریں چائنا سے پاکستان جاتی ہے شپ کی تو یہ دوسری مرتبہ ہے جس میں بھارت نے چائنا سے پاکستان جاتی ہے شپ کو سیج کیا ہے اپنے کب جم کیا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈس ویڈیو کو ساتھی شاہد آپ سے ریگریشٹ ہے کہ پلیج اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کے لئے اس ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ بٹن ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سسکرائب کریں تینکیو دوستو بھارت کہتا ہے کہ انہوں نے ایک کاروائی کتا ہے چائنا سے پاکستان جانے والا کچھ ایسا میٹیریل ہے جسے بینڈ کیمیکل کہا جاتا ہے which can be used for weapons اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے جو کہ ایک چائنیز ویسل جو تھی جو کہ پاکستان کی طرف جا رہی تھی اسے تامل نادو کی پورٹ کے قریب سے پکڑ لیا اب یہ ایک ذاری بات ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے اس جو جہاز ہے اس کا نام ہونڈائے شنگائے تھا اور یہ سائپریس کا فلیگ اس کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے گی یہ روٹین کی ہم نے چیکنگ کی چیکنگ میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو بیسیکلی جو بیسنار ارینجمنٹ ہے یہ نائنٹی نائنٹی سکس میں آیا تھا یہ بیسیکلی ایک ایک سپورٹ کنٹرول ریجیم ہے اور اس کے فورٹی ٹو میمبرز ہیں جو بیسنار ارینجمنٹ ہے انڈیا اس کا میمبر ہے اور یہ ایک وولنٹری ایک سپورٹ کنٹرول ریجیم ہے کہ اس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ انفرمیشن ایکسچینج کرتے ہیں ریگارڈنگ ٹرانسفر آف کنوننشنل ویپنز اینڈ ڈوال یوز گوڈز اینڈ ٹیکنالوجیز مثال کے طور پہ انڈیا کی بات مان لی جائے کہ یہ جو کیمیکل جا رہا تھا that is used for the right control agents مطلب پولیس استعمال کرتی ہے اگر پولیس استعمال کرتی ہے تو پاکستان جا رہا ہے نارمل چیز ہے لیکن کیونکہ یہ ڈوال یوز ہے تو ڈوال یوز میں پھر یہ رسپونسیبیلٹی ہے انڈیا کی as being a member of the ویسنار ارینجمنٹ کہ وہ اس کو پکڑ سکے یہ ہے اس کی اسنس اب اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں انڈیا جو ہے یہ ویسنار ارینجمنٹ کا member بنا پاکستان اور چائنا نہیں ہے اب دیکھیں یہ جو consignment ہے اس طرح کی چیزیں تو پوری دنیا سے جو ہے وہ transfer ہوتی ہیں اب انڈیا کہتا ہے یہ جو کیمیکل ہے یہ انڈیا کی ایک سپورٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہے اسے بولتے ہیں special chemicals organisms materials equipment and technologies یہ ایک جسے کہتے ہیں controlled substance ہے ایک بسکلی کیمیکل ہے جس کو orthو کلورو بنزائر ڈین کہتے ہیں اگر پاکستان کی طرف جا رہا ہے تو اس سے یہ پاکستان جو ہے وہ weapons of mass destruction بنا سکتا ہے یا کوئی delivery system جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ انڈیا کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس shipment کے اندر اور کچھ ایسا chemicals ہیں اگر وہ پائے گے تو پھر ہم اس کو international arms control regime کے حوالے کریں گے یہ ہے چیز یہ انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا نوشن کے اندر بہت active ہوا ہوئے ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنا اور پاکستان کو کہ انڈیا نوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری territory ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ایسے اب great power کے طور پہ aspiring great power کے طور پہ اپنے footfronts establish کر رہے ہیں انڈیا امریکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان ہم اس قابل ہیں کہ اس خطے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کی take care کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ capacity ہے کہ ہم چائنہ اور پاکستان کو tough time دے سکتے ہیں چائنہ سے پاکستان ایک consignment آ رہی تھی جو کہ انڈیا نے اپنے port پر روک لی اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے chemical اس consignment میں موجود تھے جو انٹرنیشنلی بین ہیں جو ہمینٹی کے لیے ہمینٹ بین کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں بھائی صرف سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آئی سے تقریباً تین چار پانچ ماہ پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ بھائی cnc مشین کوئی چائنہ سے پاکستان آ رہی ہے جو کہ اٹامیک پروگرام میں کہیں نہ کہیں بیچ میں یوز ہوتی ہے اور اسے روکا گیا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ کیمیکلز آ رہے تھے چائنہ سے پاکستان جو کہ انڈیا نے روک لیے آپ کی کیا اپینی نے اس کو لے لیکن شویب بھائی جو کیمیکل آ رہے تھے اس کے اوپر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں consignment جو آ رہی تھی چائنہ سے پاکستان اور وہ consignment پکڑی گئی انڈیا سائٹ سے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا نے پتہ نہیں کیا کر دیا کوئی ظلم کر دیا ہمارے اوپر کے ہمارا شپ پکڑ لیا انڈیا نے لیکن آپ کو یہ آڈیا کہ انڈیا نے کتنے مسلمانوں کی جان بچائی ہے کتنی بڑی انسانیت کی جان بچائی ہے اس شپ کے بیچ میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پیچھے آپ چلے جب عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں جب اتجاج ہوتے تھے تو شل برسائے جاتے تھے عمران خان صاحب کے دھرنے میں یار آپ نے بڑی coverage کی تھی وہ سکرین شورٹ لگائیں آپ بھی دکھائیں کہ اس میں کیا ہوا تھا حقیقت دکھائیں لوگوں کو کئی سو لوگوں کی آنکھیں چلی گئی تھی بچوں بہت سے بچے تھے جو میں نے ہود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ان کی آنکھوں کا بڑا نقصان ہوا لوگ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی لوگ گر جاتے تھے پیوج ہو جاتے تھے یہ وہ تباہی پاکستان میں آ رہی تھی مجھے یہ بتائیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گی ان چیزوں کو مانگوانے کی کہ آپ دیکھیں میری بات سنیں عوام کو رلیو تو آپ دے نہیں سکتے اودھر آپ کروڑوں روپے کی یہ چیزیں مانگوا سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ کے وہ کیمیکل ہوں گے یہ چیزیں عوام کو تکلیف دینے کے لیے عوام کے اوپر مارنے کے لیے آپ ایسی چیزیں کروڑوں روپے کی مانگوا سکتے ہو آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ وہاں اتجاج کرے گی ہم ان کے پر شیل ماریں گے ہم آسو گیس ماریں گے ان کے اوپر یا آپ کو یہی ڈر ہے تو آپ بجلی میں رلیو دو نا عام آدمی ایک عام آدمی جو بی بی تیس ہزار پر بل دے رہا ہے جس کی سیلری تیس ہزار پر ہے وہ بجارہ شیل ہی کھائے گا باہر سڑکوں پر آئے گا اس کی تو یہ حمد بھی نہیں ہے سڑکوں پر نکلنے کے لیے ابھی پاکستانی میڈیا جو اس کے اوپر خبر چلائے گا یا چل گئی ہوگی یا نہیں چلی نکلنے دے رہا